اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اس نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا پھر عبادت سے ایک اگلا سٹیپ ہے اللہ کی معرفت کو آسل کرنا حدیث میں آتا ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا بلکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے تلاش کیا جائے تو میں نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ مجھے جانے پہچانے پھر ایک تو ہوتا ہے عمومی طرز جس پہ عام نارمر فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے تو ایک اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے اللہ کو جاننا اللہ کو پہچاننا اللہ سے عشق کرنا جو صوفیاء کا طرز ہے جیسے بڑے بڑے نام ملتے ہیں ہمیں اللہ کے عاشقوں کے جیسے حضرت مہین الدین چشتی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور یہ بڑے بڑے نام ان کا ایڈیشنل کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنی روح کو روشن کیا اللہ کے نام سے تو جب روح اللہ کے نام سے روشن ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا سفر تیہ کرتی ہے اپنے اصل کی طرف اور اس کا اصل کیا ہے اس کا اصل ہے اللہ کی معرفت کو پانا اس کے عشق میں فنا ہو جانا یہ آپ نے سنا ہوگا کہ فنا ف اللہ کہ فلان صوفی فنا ف اللہ تھا تو وہ ایک مقام ہے فنا ف اللہ کہ اس مقام تک صوفی جاتا ہے پھر اس سے آگے بھی بہت منازل مقامات ہیں تو یہ سارا سٹیج جو شروع ہوتا ہے اس کی فرس سٹیج ہے لطیفہ قلب جیسے ہم دل کہتے ہیں اس کے اندر ایک لطیفہ ہے جو روح کا لطیفہ ہے روح کے سات لطائف ہیں لطیفہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لطیفہ کی جمعہ لطائف روح کے ساتھ میجر پارٹس آپ کہہ رہے ہیں جیسے انسانی برڈی کے ساتھ آٹھ یا نو جتنے بھی میجر پارٹس ہیں جیسے مائنڈ ہے ہرٹ ہے لنگز ہیں اسی طرح گرتے پھر پھڑے یہ ساری چیزیں جیسے مین پارٹس ہیں اسی طرح انسانی روح کے مین پارٹس کو لطائف کا جاتا ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی قلو العظم نبی کے ساتھ ہے جس سے انوارات آتے ہیں اللہ کے نام کا نور آتا ہے اور انسانی جسم میں جذب ہوتا ہے اس کے لئے پھر جیسے ہم انگلیش پڑھنے ہوں تو کسی ٹیچر کے بغیر نہیں پڑھ سکتے میت پڑھنا ہوں تو کسی ٹیچر کے بغیر نہیں آتا کیونکہ آپ بھی ٹیچنگ کی فیلڈ سے منسلک ہیں اور میں بھی ٹیچنگ کی فیلڈ سے منسلک ہوں اسی لئے میں نے ایکزمپل بھی ٹیچنگ کی ہی دی ہے کہ گائیڈ بک سے ہم دیکھ تو لیتے ہیں لیکن جو سمجھ استاد کے سمجھانے سے آتی ہے وہ گائیڈ بک سے نہیں آتی اسی طرح لطائف اور اسباکو مراقبات وغیرہ ان کو ہم پڑھا تو پڑھ تو کسی بھی بک میں سکتے ہیں لیکن جب تک کوئی استاد سمجھانے والا نہ ہو کیونکہ یہ سینے کے اندر انوارات ہوتے ہیں کوئی بندہ پہلے سے ذکر کر رہا ہو دس بارہ سال سے تو اس کے سینے میں جو انوارات ہوتے ہیں وہ آپ کے سینے میں منتقل کرتا ہے جیسے استاد اپنا علم آپ کے ذہن میں منتقل کرتا ہے آپ کو کوسٹن سالو کروا کے سمجھا کے اس کا کنسپٹ کلیر کر کے کسی ٹاپک کا اسی طرح جو صوفی ہوتا ہے وہ اور جو اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اندر جو انوارات اور تجلیات اللہ کے نام کی اس نے ذکر کر کر کے پیدا کی ہوتی ہیں وہ آپ کے دل میں منقص کرتا ہے اس کو آپ کے دل میں ٹرانسفر کرتا ہے اور پھر آپ کو بھی وہ طریقہ سکھاتا ہے کہ اس طرح آپ ذکر کریں تو فسٹ جو سبق ہے جسے ہم لیسن کہہ سکتے ہیں فسٹ وہ ہے لطیفہ کلب اس کا نام کلب ہے اور یہ دل کے مقام پہ ہی ہوتا ہے جہاں دل ہے اسی کے اندر انسانی روح ہے کیونکہ باڈی کے اندر اصل کام باڈی کے اندر روح کا ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا جب روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے تو ابا جی پڑے ہوں ابا جی کی باڈی پڑی ہو تو بھی میت ہو جاتی ہے اور امی جی اگر فوت ہو جائے تو بھی میت ہوتی ہے بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو تو وہ میت ہو جاتی ہے اسے کوئی نہیں کہتا کہ یہ چچا جان کی باڈی پڑی ہے سارے یہی کہتے ہیں میت تو سمجھ آئی کہ یہ جو ہماری اوپر باڈی کور ہے یہ صرف ایک ڈانچہ ہے اصل چیز اس کے اندر ہے جسے ہم روح کہتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ رہ مجمعین کے دور میں تو یہ ایک نگاہ میں ہو جاتا تھا کام ایک نگاہ میں روح منور ہو جاتی تھی اس کے لئے دلیل ہمیں قرآن مجید دیتا ہے کہ جب کیونکہ حضور کو قرآن مجید نے سراج منیرہ کہا کہ روشنیاں بانٹنے والا روشنیاں بکھیرنے والا چلا ہوا تو جس شخص کی نظر حضور علیہ السلام پہ پڑ گئی یا حضور علیہ السلام کی نظر جس شخص پر پڑ گئی وہ صحابی ہو گیا یعنی ایک نگاہ کے اندر اس کی پوری روح روشن ہو گئی کیونکہ روشنیاں بانٹنے والی ہستی دنیا میں موجود تھی جنہیں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے جی کہ ان کی واقعی روح منور تھی یہ ہماری مطلب ایسے ہی ایک بات ہو سکتی ہے تو اس پہ قرآن نے ہمیں دلیل دیئے کہ سمت لین جلودہم و قلوبہم الا ذکر اللہ کہ ان کی کھالوں سے لے کر ان کے نیا خانہ دل تک ایک ایک چیز عاقب تھی it means کہ ان کے پاؤں سے لے کر ان کے سر کے بال تک وجود کا ایک ایک ذرہ اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت تو یہ تو توجہ تھی حضور علیہ السلام کی اسی طرح پھر حضور نے فرمایا کہ میرے جو بہترین دور ہے وہ میرا دور ہے پھر اس کے بعد کا دور ہے پھر اس کے بعد کا دور حضور کا دور کیونکہ صحابہ اکرام کا دور ہے پھر اس کے بعد تابعین کا اور پھر تبا تابعین کا خیر العدیس میں آتا ہے نا خیر القرونے کرنی سم اللہ زین یلونہم سم اللہ زین یلونہم بہترین دور میرا ہے پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا تو تین دور اور گزرنے کے بعد کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا کہ یہ تین دور بہترین ہیں اس کے بعد لوگوں میں اتنی وہ قوتیں بھی نہ رہیں اور وہ کیفیات اور وہ برکات بھی نہ رہیں پھر اس کے لیے صوفیاء اکرام نے طریقے وضع کیے جس طرح چار امام ہیں امام ابو عنیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد ابن حنبل انہوں نے جس طرح چار فقی مسائل پہ لیے چار الگ الگ رستے متعین کیے اسی طرح صوفیاء کے چار بڑے سلاسل ہیں نقشبندیہ قادریہ جشتیہ سورودیہ تو ہم کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ کے تحت سالکین کی تربیت کرتے ہیں پھر ان چاروں نے اپنے اپنے اصول وضع کیے جس میں انہوں نے اللہ اللہ کرنے کے طریقے سکھائے مقصد سب کا کیا تھا مقصد سب کا تھا روح کو منور کرنا روح روحشن کرنا طریقے مختلف ہو سکتے ہیں رستے مختلف ہو سکتے ہیں منزل تو ایک ہی ہے ایک پشتوں کی کہاوت ہے منزل دا ٹولو یودے لارے جدا جدا کہ منزل تو ہم سب کی یہ کا رستے مختلف ہیں تو یہاں بھی منزل سب کی یہ کی ہے رضاِ الٰہی رستے مختلف ہیں پھر سلسلہ چشتیہ میں بھی بہت مجاہدے ہیں بڑے عجیب غریب اور سلسلہ قادریہ میں بھی مختلف مجاہدات ہیں پھر سوروردیہ میں بھی ہیں جبکہ نقشبندیہ میں بھی مجاہدے ہیں لیکن بتدریج باقی تینوں سراسل کے نقشبندیہ میں اس حد تک مجاہدے کم ہیں اس میں ظاہری شریعت پر سختی سے عمل کروایا جاتا ہے اور ساتھ دو وقت بی فور فجر یعنی کہ تحجد کے نوافل پڑھ کے اس کے بعد ذکر اور اسی طرح مغرب کے بعد ذکر یہ دو ٹائم مشایخ کی طرف سے متعین ہیں اس کے علاوہ بھی ذکر جس وقت کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے تو جب یہ انسان ذکر کرتا ہے میں ڈیٹیل میں آتا ہوں کیسے کرنا ہے تو چند عرصہ کرنے کے بعد انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے پھر مستقل اس میں تجلیات ہر وقت اللہ کی تجلیات کا مرکز بنا رہتا ہے آپ صبح ذکر کرتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے پھر شام کو کرتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے کرتے 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 وہ ہر وقت روشن رہنے لگ پڑتا ہے تو پھر نماز کی کیفیت بھی اور ہو جاتی ہے حضرت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے نے وہ بھی صوفی تھے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے حضرت شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ جو سالک یا جو صوفی روح کو روشن رکھتا ہے اور جس کے مقامات تصوف ہوتے ہیں اس کا ایک سجدہ باقی تمام عام انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے ویلیویبل کیوں ہوتا ہے کہ اس کا دل اس کی روح اس کا وجود کے ایک ذرہ ذاکر ہوتا ہے اور ہما وقت اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے ایک عام آدمی نے صرف زبان سے کہنا ہے تین دفعہ سجدہ میں سبحانہ ربی اللہ علیہ جبکہ ایک صوفی ہے اس کے سر سے بال سے لے کر پاؤں سے ناخن تک ایک ایک آنگ آنگ اس کے وجود کا اللہ علیہ کر رہا ہے تو جب وہ سبحانہ ربی اللہ علیہ کہے گا تو اس کے ساتھ اس کی پوری بارڈی سبحانہ ربی اللہ علیہ پڑتی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کو کئی گناہ کئی ہزار گناہ بڑھ جاتا ہے بلکہ تو اس طرح یہ چند بنیادیسی باتیں میں نے ارز کرنی تھی آپ کو پھر ہمارے طریقے کے اندر نقشبندیہ کے اندر جو طریقے ذکر ہمیں سکھایا ہمارے استادوں نے وہ یہ تھا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں کبلہ روح بیٹھ جائیں کبلہ کی طرف مو کر لیں اور زبان بھی بلکل بند کر لیں زبان سے کچھ نہیں کہنا آنکھیں بند کر لیں ساری توجہ اپنے دل کیوں پر رکھیں اور سانس جب آپ کیونکہ سانس کی دو ہی حالتیں ہیں ایک انہیلنگ ہے سانس ہم اندر وجود کے لے کے جاتے ہیں اور دوسری ایک زیلنگ ہے ہم سانس باہر لے کے آتے ہیں تو سانس جب اندر لے کے جائیں تو خیال کریں کہ دل اللہ کہہ رہا ہے سانس کے ساتھ اور جب سانس باہر لے کے آئیں تو خیال کریں کہ ہو سانس کے ساتھ باہر آیا ہے اور اس کی چوٹ دل پہ لگی ہے جیسے ہم اوپر سے سار نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں تو اس طرح آپ کہیں سانس کے ساتھ ہو یہ جیسے آپ خواتین جب آٹا گوندے نا تو آگے پیچھے اوپر نیچے حرکت کرتی ہیں تو اسی طرح کا ایک رضا بن جائے گا کہ جب سانس اندر لیں گے تو دل کہے گا اللہ اور جب سانس باہر نکلے تو ہو کی چوٹ دل پہ لگے تو اس طرح کر کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تو یہ پوری توجہ سے آپ نے کرنا ہے یہ پہلا لیسن ہے آپ کا مغرب کے بعد ہم زوم کلاوڈ میٹنگ ایک سافٹ ویر ہے وہ میں آپ کو انسٹال کروا دوں گا سیون فارٹی فائب سے سیون ففٹی کے درمیان مغرب کے بعد ہم زکر شروع کرتے ہیں اور راؤنڈ بورٹ تھرٹی ٹو فارٹی منٹس تک چلتا ہے تو باقی جو ساتھی ہیں وہ تو کچھ پرانے ہیں وہ تو ان کے اسباق بھی ہیں منازل بھی ہیں تو وہ جہاں تک وہ کرتے ہیں کرتے رہیں گے آپ کا کیونکہ فرسٹ لیسن ہے تو آپ نے زکر سٹارٹ سے لے کر انڈ دعا تک آپ نے یہی کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ جب یہ دل روشن ہو جائے گا فرسٹ لیسن کچھ پکا ہونے لگے گا تو پھر میں آپ کو دوسرا لیسن دے دوں گا تو یہ کریں اور تحدیس نعمت کے طور پیارز کرتا ہوں کہ ہمارے جو استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے جو بندہ چلتا ہوا قلب جیسے کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ چلتا ہوا قلب یعنی کہ دل نہیں دل تو باڈی کا حصہ ہے روح کی بات کر رہا ہوں کہ قلب چلتا ہوا قلب یعنی کہ دل کو روشن صرف دل جو صرف دل روشن لے کے قبر میں اتر گیا اور صحیح روشن لے کے اتر گیا میں لکھ کے دے سکتا ہوں اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا نام بھی ہو اور پھر اس پہ عذاب بھی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو یہ مختصر سی بات تھی جو میں اپنی تمام قلب مقم علمی کے باعث کوشش کی ہے سمجھانے کی اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو مزید کوئی بات اگر آپ نے پوشنی ہوگی تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا خود بھی کریں اور انشاءاللہ 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 آپ آگے بھی لوگوں کو بھی بانٹیں اپنی شہلیوں کو گھر والوں کو جس کو سکھا سکتی ہیں سکھائیں لیکن پہلے آپ اپنا لیسن تھوڑا پکا کر لیں خود ریگولر ہو جائیں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ پہلے تین دن مشیل ہوتے ہیں کسی بھی کام کے تو کیونکہ اب آپ اللہ سے پہلے تو آپ ایکسرسائز تک تھیں کیونکہ آپ کا دل تو نماز میں عذر نہیں ہوتا تھا بس آپ نماز بھی پڑھ دیتی ہیں اسی طرح بے حضوری کی نمازیں کیونکہ اللہ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے لا صلاة اللہ بے حضور القلب یہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہے تو حضور قلب حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے تو جتنا زیادہ دل روشن ہوگا اتنی نماز میں بھی یہ خصوی اور پخت کی آئے گی تو اس کو حاصل کریں اور اس کو روشن کریں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ مقام بھی آئے کہ آپ بھی دربار اخدس میں حضور الصلاة والسلام کے سامنے بیٹھ کر دیں